السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ کفاؤ سلام من العبادہ اللہی نستفع مباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر نوے پارے کا آٹھوان رکھو ہے جس کے اندر چار آیت ہیں آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 151 تک سورہ عراف سورہ نمبر ساتھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم مبوسا من بعدہ من حلیہ من دلن جسدل لہو خوار اور مساء صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوراز سے ایک بچھڑا بنا لیا وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کسی تھی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ اس سے کلام کرتا ہے اور نہیں انہیں کوئی راستہ دکھاتا ہے مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا اگر ہماری رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بکشا تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور جب موسیٰ علیہ الصلاة والسلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم لوگوں نے میری بہت بری جانشنی کی کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے مو موڑنے میں جلدی کی اور شدید غصے سے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھیچنے لگے اس نے یعنی حارن علیہ الصلاة والسلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے بے شک لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے لہٰذا آپ ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہسے اور نہیں مجھے ظالم لوگوں میں شامل کیجئے مسال صلاة والسلام نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ناظرین اکرام آسان در سے قرآن کے اندر نوے پارے کا آٹھوہ رکوع جس کے اندر سورہ راف سورہ نمبر سات کی چار آیتیں ہیں آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 151 تک آئیے غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 148 میں جس کا تذکرہ یہ ہے پہلے سے ہم دیکھ لیتے پچھلے درس میں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پر گئے چالیس دن کے لیے گئے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے اس سے یہ پتا چلا ہے دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار ہے کہ اُس دن چند چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اب آج جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پر جب چلے گئے چالیس دن کے لیے اور حارن علیہ السلام دعوت و تبلیغ میں لگے لہے تو ساموری نام کا ایک آدمی تھا اس نے کیا کیا سونے کے زیورات کو اکٹھا کیا اور اس کے اندر ایک بچھڑا تیار کر دیا اور جبیریل علیہ السلام کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کی جو مٹی تھی اس کو اس نے سمحل کر رکھا تھا اس میں لگا دیا تو اس میں آواز سے آنے لگی بچھڑا کچھ بیل کی طرح آواز نکالنے لگا اس لئے کہا جا رہا ہے اجلن جسدل لہو خوار تو پتا یہ چلا بچھڑے کی پوجہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے یہودیوں کی قوم سے ہے اور ساموری نے لوگوں کو یہ گمراہ کیا کہ دیکھو یہی ہے اصل تمہارا معبود جس کو دیکھنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ گئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام تلاش کرنے کے لئے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اس لئے تم لوگ اس کی عبادت شروع کر دو اس کے بعد کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ ارے لوگوں نے بچھڑے کی پوجہ شروع کر دی ہے تو لوگ سب پریشان ہو گئے افسوس کیا ندامت کیا موسیٰ علیہ السلام غصے میں آگئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے لیکن کیا ہوا انہوں نے اپنے بھائی کے بال کو پکڑ لیا وَآخَذَ بِرْعَاسِ أَخِيهِ جُرُّهُ إِلَيْهِ اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کھیچنے لگے کہ آپ کے ارہتے ہوئے کیسا ہو گیا کیوں ایسا ہوا لوگوں نے بچھے کی پوجہ کیوں شروع کر دی ایک اللہ کو کیوں چھوڑ دیا تو انہوں نے ماں کا حوالہ دیا قَالَ اَبْنَعُمَّا اِنَ الْقَوْمَ اسْتَضَافُونِي وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي میری ماں جا یہ لوگ تو ایسے تھے کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھاؤ قریب تھا کہ یہ لوگ قتل کر دیتے تو یہودیوں کی ایک خاصیت ایک بری خاصلت یہ ہے کہ وہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے ہیں تو حارن علیہ السلام نے تو سمجھایا کہ بچھے کی پوجہ مت کرو ایک اللہ کی عبادت کرو لیکن وہ لوگ نہیں مانیں فَلَا تُشْمِتْ بِالْعَدَى اس کے بعد حارن علیہ السلام نے کہا دیکھئے آپ مجھے تکلیف دے کر دشمن کو ہسنے کا مقامت دیجئے پلیز آپ مجھے تکلیف میں مت ڈالیے میں نے اپنا کام کیا ہے لیکن یہ دینی غیرت تھی ہمیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں ایسا ہو گیا اور دینی ہمیت اور غیرت کے تحت وَالْقَ الْعَلْوَاح تختی کو رکھا تو اس کو کچھ لوگوں نے کہا پٹک دیا لیکن پٹکنا نہیں ہوگا کیسے ہی کیونکہ تختی کی شکل میں تورہت تھی تو کیسے وہ پٹک دیں گے پھینک دیں گے بھئی رکھا لیکن دینی غیرت تھی تو تیزی کے ساتھ رکھے ہوں گے اور اگر وہ چیز ٹوٹ گئی ہوتی تو اس کا ذکر نہیں ہوتا کہ انہوں نے اٹھا لیا جس کا تذکرہ ہے آگے پھر اس کے بعد حارون علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ دیکھئے آپ دشمن کو ہسنے کا مقامت دیجئے اور آپ مجھے ظالم قوم میں شمار مت کیجئے میں نے تو اپنا کام کیا لوگوں کو سمجھایا لیکن لوگ نہیں مانے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی بھائی ہو تو ایسا بھائی جیسا کوئی نہیں کیا کہا اے اللہ تو مجھے بخش دے میرے بھائی کو بخش دے اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ناظرین اکرام ساموری نے کس طریقے سے لوگوں کو بچڑی کی پجا پر اُبھارا اس کا تذکرہ ہے اور لوگ اس طرف چلے بھی گئے دھوکہ کھا گئے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں صحیح بات نہیں مانتے ہیں نبیوں کی بات نہیں مانتے ہیں تو دوسروں کی بات کیا مانیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی اللہ کو مان رہے ہیں اے اللہ ان کو تو توحید کی سمجھ دے دے ایمان کی سمجھ دے دے آمین ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ